اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ممید کر رہا ہوں کہ آپ سب بلکل خریصے ہیں اور آپ سب کو ویلکم آج کی اس لائف کلاس میں اس وقت میں چیٹ پر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سٹوئنٹس اس وقت انٹریک کر رہے ہیں مجھ سے وہ لوگ جو بعد میں اس ریکارڈنگ لیکچر کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس سہولت سے محروم رہیں گے لیکن وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ضرور دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم اس وقت چیٹ پر آپس پر ڈسکس کر رہے ہیں والیکم سلام آپ تمام لوگوں کا جو چیٹ پر اس وقت سلام لکھ رہے ہیں الحمدللہ میں بلکل خریصے ہوں اور اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل خریصے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بیٹا وہ فوکس کر رہا ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو اگزامز ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے بعد اگزامز ہیں آپ لوگوں کے جس میں آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہم نے مختلف ویڈیو لیکچرز کے تھوڑ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی اب وقت آگیا ہے ہم اس سب کو سمرائز کریں ہم نے پچھلے سال بھی اگزامز کے دنوں میں ایم سی کیو سیریز کا آغاز کیا تھا جو کہ کافی فروٹ پل تھی جس سے آپ کو ایم سی کیوز میں بہت ہیلپ ملی تھی اور آپ اچھا سکور کر گئے تھے وہ بچے جو اس وقت سیکنڈر میں ہیں وہ نائن فرس شیئر کا سکور اپنا بیٹا لکھیے گا پرسنٹیجز جنہوں نے ایم سی کیوز کی تیاری کی تھی وہ لوگ جو فرس شیئر میں انہوں نے میٹرک میں ضرور تیاری کی ہوگی اور ایک پوزیشن لوڈر بھی تھی ہمارے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہوگا تو بیٹا اس سال آپ کے جو اگزامز ہونے جا رہے ہیں اس میں فورٹی پرسنٹ آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے ہر سال یہ سکیم چینج ہو رہی ہے کسی سال ففٹی پرسنٹ کسی سال فورٹی پرسنٹ اس سال آپ لوگوں کے لئے جو سکیم ہیں اس میں فورٹی پرسنٹ آپ کے ایم سی کیوز ہیں اگر آپ کا پیپر ہنڈرڈ مارکس کا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹا کہ آپ کو جو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے وہ فورٹی مارکس سے پوچھے جائیں گے یعنی میں بات کر رہا ہوں انگلیش کی میں بات کر رہا ہوں اردو کی جہاں فورٹی ایم سی کیوز ہیں آپ کے اور اگر آپ کا پیپر ایٹی فائیب مارکس کا ہے تو آپ سے تھرڈی تھری ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اسلامیات کے لئے اگر پیپر آپ کا ففٹی مارکس کا ہے تو آپ سے ٹوئنٹی مارکس کے ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے چونکہ 40% کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ 20 آتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سال آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو MCQ solve کرنے کے لیے OMR sheet دی جائے گی OMR sheet کیا ہوتی ہے بیٹا اس طرح آپ کو circle کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کا answer اگر A ہوگا تو آپ A circle کریں گے B ہوگا تو B circle کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ میں آپ کو وہ mistakes بتاتا ہوں جو بچے کرتے ہیں اکثر بچے MCQ چھوڑ چھوڑ کر کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ پہلے کوئی اور MCQ کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی اور MCQ کریں گے اس میں وہ mistake کیا کرتے ہیں دیکھو اگر آپ نے 1 کیا 2 چھوڑ دیا اب آپ 3 کرنے جا رہے ہیں آپ کو احتیاط دینا ہے کہ 3 پر یہ answer لگائیں ایسا نہ ہو کہ آپ solve 3 کر رہے ہیں اور answer 2 پر لگا دیا آپ نے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے سارے answer غلط ہو جائیں گے میری اس بات کو پلیز امتحان کے دن یاد رکھے آگے بڑھئے گا آئیے copies کھولتے ہیں اور اب میں آپ کو MCQ کے لیے جو most important points ہیں اور most important chapters ہیں جن کو read کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت میں ہم خاطب ہوں سب سے پہلے chemistry کے subject کو لے کر class first year اور class second year class first year chemistry میں آپ کے پاس مختلف scientists پوچھے جاتے ہیں آپ سے زیادہ تر یہ scientists آپ کو chapter number 3 میں ملتے ہیں short numericals آتے ہیں chapter number 1 کے mole, molecular mass, pH, mass mass relationship جن کے short questions ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں constant values پوچھی جاتی ہیں electron کا mass, proton کا mass, اس کا charge اس کے علاوہ chapter number 3, chapter 6 اور chapter 8 اچھے سے read کر کے جائے گا اس سے بہت سارے MCQs آتے ہیں پیپر میں آئیے secondary کے طرح تو secondary بیٹا آپ کے پاس formula آتے ہیں مختلف chapters میں سے انشاءاللہ جو گروپ آپ کا create ہوا ہے whatsapp پر اس میں میں آپ کو کچھ important pdf بھی بھی بھیج رہا ہوں گا اس میں ایک pdf یہ بھی ہوگا جس میں chapter wise formula میں نے حیلق کر کے لگ دی ہیں آپ لوگوں کے لیے اور first year آپ لوگوں کو میں ایک pdf بھیجوں گا جس میں numericals chapter wise موجود ہیں جس سے آپ کی practice اور اچھی ہو سکتی ہے اس گروپ میں اپنے friends کو بھیائٹ کروالیں تاکہ وہ pdf ان تک بھی پہنچتا رہا ہے secondary آپ کو catalyst بیٹا یاد کرنے ہوتے ہیں کونسا catalyst کب استعمال ہوتا ہے اور electronic configuration پر سوال آتا ہے کہ ایک atomic number ہے اس کو 15 ہے تو اس کی configuration کیا ہوگی یا آپ کو configuration دی جاتی اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس atom کے بارے میں بتانا ہے chapter 4 chapter 5 اور chapter 10 یہ تین chapters secondary آپ کے mcqs کے لیے بہت important ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور chat پر ضرور لکھتے رہی ہیں کہ آپ لوگ جو بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں live اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں اور امید کر رہا ہوں کہ میری آواز بھی آپ سب کو clear ہے اور آپ سب لوگ اس وقت ٹھیک طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس میں نے جو forms آپ کو دیئے تھے میں نے دیکھا کراچی کے مختلف coaching centers سے اسٹورنٹس ہیں میں چاہوں گا آپ سب لوگ اپنے اپنے institute کا نام بھی یہاں پر لگ دیں تاکہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے انٹریک کریں کہ کون کون سے coaching centers سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں physics میں بیٹا ہم آتے ہیں تو SI unit, formulas, scientists اور short numericals میں پھر آپ کو pdf بھیجوں گا جس میں اور اب تک میں نے یہ send کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس sponge بھی چکا ہوگا comment box میں مجھے done کر کے بتائے گا اگر آپ نے receive کیا ہے جس میں میں نے سارے unit الگ کر دیئے ہیں سارے formula, سارے short numericals اور سارے scientists الگ کر کے رکھ دیئے ہیں biology میں ہم آتے ہیں بیٹا تو biology میں first year کے لیے branches بہت آتی ہیں paper میں آپ نے دکھا ہوگا farming of honey bee study of birds study of insects یہ آپ کو chapter 10 میں ملتی ہیں scientists کے نام آتے ہیں بیٹا chapter 7, 10, 13 اور 14 چار chapter اگر آپ اچھے سے read کر کے جاؤگے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی biology کے mcq solve کرنے میں اس سے آپ کا botany بھی clear ہوگا اس سے آپ کا zoology بھی clear ہوگا secondary case students کے لیے scientists branches کے ساتھ meiosis میں وہ جو first phase ہوتا ہے نا آپ کا پروفیس 1 لپٹوٹین زائیگوٹین پیکٹین دیکانیسز اس سے بیٹا بہت سوال آتا ہے paper میں اس کی practice کر کے آپ کو جانی ہے اور chapter number 2, 3 اور 13 اس سے آپ کے 10 years میں past papers میں college کے prelim papers میں میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار mcqs ہیں english کی جب بات آتی ہے بیٹا تو index آپ اچھے سے یاد کر کے جانا کونسا chapter کس نے لکھا تھا کونسی poem کس نے لکھی تھی poems کے central idea پہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ 10 years سے practice کر لیجے گا اس سے آپ کا English انشاءاللہ complete ہوگا اردو میں ہمارے پاس table of content جس کا ہم faris کہتے ہیں پہلا جو صفحہ ہوتا ہے نا کتاب کا آپ کا مصنف کون تھا شاعر کون تھا پھر بیٹا بیسکسی grammar مکتہ مطلع کافیہ ردیب جسے ہم سنائے بدائی بھی کہتے ہیں پھر شاعر کو اور مصنف کو مختلف نام دیے جاتے ہیں قومی شاعر عوامی شاعر مزدوروں کا شاعر اس طرح کے جو نام دیے جاتے ہیں شہنشاہ غزل خدا سخن یہ نام بھی آپ کے mcqs میں بارہاں آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو ان کی تیاری اگر آپ کر لیں اور اس کے بعد ایک نظر آپ tenure دیکھیں گے تو آپ اس کو آرام سے وہ کمل کریں گے اسلامیات اور پاکستان studies 5050 marks کے آپ کے paper ہیں اس میں اکثر ہم tenure میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً سوال repeat ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں آپ لوگ اسے request ہے کہ ایک مرتبہ کا tenure اچھے سے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ تو آپ اس section کو بڑے آرام سے solve کر سکتے ہیں اب اتنی سب بات کرنے کے بعد آپ کو میں اور بھی کچھ material provide کروں گا میں آپ کو آج online mcqs test کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھو ایک service ہے ہماری جس میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے mcqs کا test دے سکتے ہو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں دیکھو اس secondary physics کے total 10 chapter ہے نا chapter 11 سے chapter 20 ان سب کے link میں نے ایک جگہ پر رکھ دیئے ہیں ان test کے ان سب links کے کوئی charges نہیں ہیں یہ free ہے آپ سب لوگوں کے لیے msqo academy کی طرف سے یہ آپ کو gift دیا جا رہا ہے اپنے friends کو بھی لے آئیے اس ویڈیو لیکچر میں ویڈیو ان کے ساتھ بھی share کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ links مل جائیں جو جو student یہ class attend کر رہا ہے ان سب کو یہ link ملے گا انشاءاللہ یہ پورے آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس میں click کرو گے آپ کے پاس test open ہوتا جائے گا آپ گھر بیٹھے بیٹھے test دو practice کرو سب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ test آپ کی email پہ بھی آ جائے گا اور جتنی مرتبہ چاہو آپ اس test کو attempt کر سکتے ہو ایسے ہی بیٹھا first year physics بھی ہے first year chemistry بھی ہے second year chemistry بھی ہے first year biology بھی ہے second year biology بھی ہے جو آپ کے main subjects ہیں ان کے اس طرح کے chapter wise msqos موجود ہیں اور یہ آپ کو میں day wise provide کرنا start کر دوں گا آج سے ہی یہ provision آپ کو انشاءاللہ شروع ہو جائے گی یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اور msqos کی ضرورت پڑے گی ایک chapter میں 20 msqos ہے تو آپ کو 200 msqos دیے جا رہے ہیں practice کرنے کے لیے پھر میرا نہیں خیال بیٹھا کہ آپ کو کوئی problem رہے گی msqos والے section میں اور انشاءاللہ 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 جتنے بچے اس وقت سن رہے ہیں اور جتنے بچے اس وقت اس test کو attempt کریں گے ان کا even grade انشاءاللہ ضرور آئے گا پھر اس کے بعد ایک کام جو ہم نے پچھلے سال کیا تھا اور بڑا کام آیا تھا جس دن آپ کا پیپر ہوگا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کا msqos کا test لوں گا جیسے کل آپ کا zoology کا پیپر ہے تو ایک دن پہلے zoology کے msqos کا test کل آپ کا botany کا پیپر ہے تو ایک دن پہلے botany کے msqos کا test اسی طرح جو بھی آپ کا test ہے اس سے ایک دن پہلے میں آپ کا test لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک advantage اب یہ ملے گا آپ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا ان سے اور جیسے ہی آپ test complete کرو گے complete کرنے کے بعد ان msqos کی explanation کی ویڈیو آپ کو youtube کے اسی چینل پر ملے گی چینل اگر آپ نے subscribe کیا ہوا ہوگا تو فوری طور پر آپ کے بعد notification آ جائے گا یعنی ہر test سے پہلے ایک دن آپ کو test دینا ہے اپنے friends کو بتا دیں link کے لیے میرا number اسین پر نظر آ رہا ہے ان کو کہیے مجھے message کر دیں میں نے groups بنائے واتس اپر میں آپ لوگوں کو بھی ان میں add کروا دوں گا اور آپ لوگ اپنی practice ما شروع کر دیں گے تو آنے والے اب جو دن ہے آپ کے امتحان تک دو تین جولائی چھ جولائی تک جہاں آپ کے papers جا رہے ہیں اس پورے وقت تک آپ لوگوں کو واتس اپ پر میرے ساتھ connected رہنا ہے رہیں گے نا connected انشاءاللہ پڑھیں گے کون کون ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ ضرور انشاءاللہ connect رہے گا میرے ساتھ اور اپنی پڑھائی کو بھرپور طریقے سے آگے لے کر چلے گا میں امید رکھوں نا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ exam سے ایک دن پہلے ٹیس دیں گے یوٹیوب پس کے explanation بھی دیکھیں گے اور اگلے دن جا کر انشاءاللہ 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 بہت اچھا paper دیں گے میں آپ لوگوں کے چیٹ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ پر میں امین کہتا ہوں کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سب کو بہت بہت فائدہ ہو سب سے تو یہاں بیٹا آج کا یہ لیکچر میں انڈ کرتا ہوں اور اب واتس اپ گروپ میں ایکٹیب ہو جائیں گے ہم سب کوئی بھی مسئلہ ہوگا مجھے میسیج کیجئے گا میں آپ کو جواب دوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر دینا تاکہ ان لوگوں تک بھی بیٹا یہ تمام انفرمیشن پہنچے بہت شکریہ آپ سب کا آج کی کلاس ایٹن کرنے کا اپنا بہت خیار لکھنا آپ سب لوگ اللہ حافظ